بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید کرتا ہوں کہ آپ صحابہ دوست صحابہ خیر و آفیت سے ہوں گے جہاں بھی ہوں گے اللہ کی حفظ و آمان میں ہوں گے دوستو میں آپ کا میزبان اصد اللہ فرام لہرہاں غزی خان سے بات کر رہا ہوں الحمدللہ سے آج آپ دوستوں کو پیور مکھی چینی بریڈ دکھا رہے ہیں کھٹے کلر کے اندر لائک کریں سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور پیس کریں اتنی جنابی کرا سونے کے قابل ہیں پوری ڈیٹیل آپ دوستوں کو اسی ویڈیو کے اندر دیتے ہیں باقی آپ دوستوں نے ویڈیو پوری ملحظہ فرمانی ہے انشاءاللہ اللہ آپ دوستوں کو مزا آنے والا ہے ریڈ سن کے بھی اور جانوروں کی پوری تفصیلات آپ دوستوں کو بتاتے ہیں اور اگر میری ویڈیو اور میرے جانور اچھا لگیں تو زیادہ سے زیادہ لائک کرنے ہیں اور آگے آپ نے دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کرنا ہے اور کومنٹ سیکھنے میں یہ بھی بتانا ہے کہ آپ دوست میری ویڈیو کس جگہ سے دیکھ رہے ہیں ٹھیک ہو گیا پیرے بیور کومنٹ سیکھنے میں ماشاءاللہ ضرور لکھنا ہے تو الحمدللہ سے آپ دوستوں کو پوری معلومات ان کے حوالے سے دیں گے باقی اگر آپ دوست قربانی 2023 کے لیے بکرے لینا چاہے مندلے لینا چاہے یا گوڈ فارمنگ کے لیے بڑی گبن بکریاں لینا چاہے یا دودھ والی بکریاں لینا چاہے وہ بھی آپ دوستوں کو مل جائیں گے ہر کیٹر کے لیے کہ اندر جانور میں پاس الحمدللہ سے ہر ٹائم آویلیبل ہے آپ جس ٹائم بھی آنا چاہتے ہیں تو آ سکتے ہیں اور ہاں جو بھی دوست نہیں آ سکتا کارگو گروانا چاہتے ہیں تو کارگو بھی پورے ملک میں آویلیبل ہے آپ دوست کارگو ہی منگوا سکتے ہیں کارگو کپراسی یہ ہوگا کہ اگر آپ دوست کارگو منگواتے ہیں تو آپ کو جو نا ٹوکر میرا پہلے لگوانا پڑے گا باقی جو بکیاں پیمیٹ ہوگی آپ دوستوں کو وہیں پر دینی ہوگی ٹھیک ہوگیا پیرے بھی اور ہاں جو بھی دوست یہ پوری لارڈ اٹھائے گا ٹوٹل بیس لارڈ کے اندر جو نا بیس کی لارڈیں ماشاء اللہ سے ٹھیک ہوگیا پیرے بھی بکرا کوئی نہیں ہے جو بھی دوست ان کے ساتھ بکرا لے گا تو ان کی پھر پرائیز الگ سے ہو جائے گی یہ جو آج آپ دوستوں کو پرائیز دینے والا ہوں اور آفر دینے والا ہوں آپ دوستوں کو پتا ہوگا کہ ہر روز ہر نئی ویڈیو کے ساتھ آتے ہیں اور جو بھی ویڈیو لگاتے ہیں انشاءاللہ وہ سب جانور سیل ہو جاتے ہیں اور نیو لارڈ لے کر آتے ہیں ٹھیک ہوگیا پیرے بھی تاکہ آپ دوست کو ہر نسل ہر کٹیگری کے اندر ہر کوالٹی کے اندر جانور دیکھیں اور کافی سارے دوست کہہ رہے تھے کہ ہمیں مکھی چینی بریڈ دیکھیں پیور یہ دیکھ لیں ماشاءاللہ سے ٹوٹال سلارڈ کے اندر بیس بکری ہیں سب ہی کراس شدہ ماشاءاللہ سے چار سے پانچ ایسی ہیں جو کراس نہیں ہیں باقی سب ہی کراس شدہ پٹھے ہیں ماشاءاللہ سے انشاءاللہ سے جو بھئی دوست شوکین حضرات ہے تو جلدی سے جلدی رابطہ کریں میرا ویٹس ایپ اور کال نمبر آپ کی سکرین کے اوپر چال رہا ہے تو الحمدللہ سے جو بھئی دوست انشاءاللہ سے جلدی رابطہ کرے گا ڈیل اسی بھائی کے ساتھ کریں گے اور جو بھئی دوست میرے یوٹیوب چینل صد اللہ بکرا انفو پر نئے ہیں تو لازمی میرے یوٹیوب چینل صد اللہ بکرا انفو کو سبسکرائب کریں میرے سبسکریبر بنے تاکہ آپ کو ہر نہیں آنے والے ویڈیو بہا آسانی بہا سہولت ملتی رہے اور جو بھئی دوست میرے فیس بک پیج صد اللہ خانگوٹ فارم بیو جو دیکھ رہے تو لازمی میرے فیس بک پیج کو بھی فارو لائک کریں اور آگے اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی لائک شیئر کریں اور ہاں جو آپ دوستوں کو بتا چلوں کہ یہ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر میں بھیڑ بکری کا ہونا یہ رحمت کا باعث ہے حضور السلام کا فرمان علی شانہ کہ اگر گھر میں ایک بکریہ یا ایک بھیر پاڑی جائے تو رحمت کا باعث بنتا ہے ٹھیک ہو گیا پیرے بھئی آپ بھی الحمدللہ سے اس عمل کو اس کاروبار کو ترجیح دیں یہ اچھا بندنے سے ماشاء اللہ سے اچھا کاروبار ہے ٹھیک ہو گیا پیرے بھی اسی طرح آپ دوستوں کو سبھی بکریہ ایک ایک کر کے دکھا دیں گے ان کی ایج عمر بھی اور پریز بھی آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں باقی چیزیں آپ کے سامنے ڈبل ہٹی کے اندر ایک سے بڑھ کر ایک ماشاء اللہ سے ان کے پیٹ وغیرہ بھی آپ دیکھ رہے ہوں گے ماشاء اللہ سے ان کی ہوانے وغیرہ آپ دوستوں کو دکھا دیں گے دانت وغیرہ اس ویڈیو کے اندر آپ دوستوں کو تفصیلاتی باتیں بتاتے ہیں کہ انہیں کیا خوراک دینی چاہیے یہ کتنا دودھ دیتی ہیں اور کتنا بچے دیتی ہیں ٹھیک ہو گیا پیرے بھئی اور آپ دوستوں کو بیسے پتا تو ہے کہ ہر چھ ماہ بعد یہ جو برید ماشاء اللہ سے مکھی جنی یہ دودھ کے لحاظ سے بھی اچھی ہے اور بچوں کے لحاظ سے بھی بچے ماشاء اللہ سے سال میں جو نا پانچ سے چھے بچے دیتی ہیں یہ جو برید ماشاء اللہ سے اور دودھ کے لحاظ سے گئے اور بیسے جانی جاتی ہیں باقی یہ جمر آپ دوستوں کو بتاتے ہیں جو ان کی ایج مر ہے ماشاء اللہ سے کوئی ان میں دس منت والی ہے کوئی بارہ منت والی خوبصورت پیاری چیز اوریجنل کیمرے سے آپ دوستوں کو اوریجنل چیزیں دکھا رہے ہیں ٹھیک ہو گیا پیرے بھئی اب یہ آپ دوستوں کے ساتھ جو انہیں ان کا ریٹ وغیرہ شیئر کرتے ہیں کہ یہ پر پیس آپ دوستوں کو کتنے کا ملے گا لات کے حساب سے جو بھئی دوست پوری لات اٹھائے گا لات کا جو ریٹ ہوتا ہے وہ ایک ہوتا ہے اور جو بھئی دوست ان میں سے پانچ سی لیات دس لے گا ان کی جو نہ پھر پریز مختلف ہو جائے گی اگر آپ ایک لینا چاہتے ہیں دو لینا چاہتے ہیں کارو کروانا چاہتے ہیں وہ بھی آپ دوستوں کو مل جائیں گے ٹھیک ہو گیا پیرے بھئی اور ہاں اگر آپ دوستوں نے ٹوکن مینا لگوائے ہوگا جی آپ جو سف جانور پسام نہیں گئیں گے تو آپ کا ٹوکن مینا آپ کی امانت ہوگی اور ہاں جو بھئی دوست بیرونے ملک جاتے ہیں تین تین چار چار لاکھ لگا کے کوئی فائدہ بھی نہیں ہوتا الحمدللہ سے یہ سنت ورح کام ہے اس کام کو آپ دوست ترجیدیں اس کام کو اچھی طرح کریں الحمدللہ سے یہ اچھا کاروبار ہے اچھا بزنس ہے ماشاء اللہ سے یہ منافع بچ کاروبار ہے ٹھیک ہو گیا بیرے بھی اور ابھی آپ دوستوں کے ساتھ اے جمر کے آپ دوستوں کو بتا دیئے دس سے بارہ منت والی اگر اسی طرح کی بگریوں اور اسی طرح کی ریٹ آگر آپ دوستوں کو کہیں سے بھلئے ہیں تو میں آپ دوستوں کو یہ جانا اور مفعط دوں گا ٹھیک ہو گیا پیرے بھی دودھ کے لحاظ سے آپ دوستوں کو بتا دیئے اور بچوں کے لحاظ سے بھی اور ابھی آبی آب دوستوں کو بتاتے ہیں کہ ان میں دو دانت کتنی ہیں چھے سے سات بگرییاں ایسی ہیں جو دو دانتے باقی سب بگری ہیں کھیری بچے ہیں ماشاءاللہ سے ٹھیک ہو گیا پیرے بھی اور ابھی جو اینا تین چار ایسی ہیں جو کراس ہونے کے بلکل قابل ہیں نایاب چیزیں ماشاءاللہ سے توتہ پری چیزیں ایک سے بڑھ کر ایک اور اگر میرے ویڈیو اور میرے جانبار اچھے لگیں تو زیادہ سے زیادہ لائک کرنا ہے اور کومنٹ سیکس میں اپنے رائے کا اظہار ضرور دینا اور آگے اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی لائک شیئر کرنا ہے تو اجازت دیجئے اصد اللہ کو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اوکے اللہ حافظ